رحمہ الرحیم کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیر کی بات نہیں ہے بات ہے آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی کی اگر کوئی جج بھی آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے تو ہم وہ کلا کیونکہ ہم آئین کے طالب علم ہیں ہم آئین کے پہردار ہیں ہم آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کڑے ہیں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عدلیہ کو کہ عدلیہ کسی پرٹی کی حق میں فیصلے دے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آزاد عدلیہ ہمارا جو سلوگن ہے ہمارا سلوگن یہ آزاد عدلیہ کیا کیونکہ آئین پاکستان کے اندر عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو بقیدہ تحفظ دیا گیا ہے اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو کسی معاشرے میں اگر معاشرے کی ڈیٹریشن دیکھیں جو بھی معاشرہ ہے آپ پہلا معاشرہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ نظام عدل پہ قیم ہوئی اگر آپ کو معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو معاشرہ قیم نہیں ہوتا جس طریقے سے ججز کو دبایا جا رہا ہے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چھے ججز چاہے اس میں جسٹس بابر ستار میں سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں بابر ستار جسٹس ایسا جج ہے جو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ میڈیا پہ بھی بیٹھتا تھا نا جب تو وہ ہمیشہ میرٹ کی بات کرتا تھا آپ اس آدمی پہ الزام لگا رہے ہیں اس جج پہ جس نے ہر ہمیں مجاد ہے کہ وہ جیو پہ بھی بیٹھتے تھے تو انہوں نے میرٹ کی بات کی کسی پارٹی کی اور آئید جج بھی اس نے ہمیشہ میرٹ کی بات کی اب جسٹس تارک محمود جہانگیری اگر اس کو ٹریبونل بنایا گیا ہے اسلام آباد کی تین سیٹیں سارے لوگ اس کو جاننے والے ہیں وقلا بھی اور جو الیکشن لڑے ہیں یہ بڑی بات ہے کہ اس نے تمام چیزیں چھوڑ کے وہ بات کر رہا ہے جو آئین کہتا ہے جو قانون کہتا ہے ایسے ججز کو جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں جو قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کی تمام وقلا بار کھڑی ہوں گی اور آئین کی بالہ دستی پہ ہم کوئی حرف نہیں آنے دے گئے آئین کی بالہ دستی اور قانون کی حکمرانی پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوئے اب چیف جسٹس پاکستان جو اپیش کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جو آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے ایک پنجاب ٹربیونل کا کیس لگا جس میں ہم نے یہ کہا کہ آپ اس بینچ سے ریکیوز کریں میرا آج بھی یہ سٹانس ہے کیونکہ پانچ رکنی ججمنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جج صاحب جو ہیں وہ بیسٹ ہیں عمران خان کے خلاف میں نے کون سی غیر آئینی اور غیر قانونی بات کی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں آپ کا کیس بار کانسل میں بھیجتا ہوں میں چپ رہا میں نے اس پہ کوئی ایکسکیوز نہیں کیا کہ میں آج بھی میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی ایسی چیز ہے میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا کیونکہ اگر میرے خلاف کوئی ایسا چیز موجود ہے بار کانسل ایکٹ میں تو ٹو زیرو نائن بھی ہے جو کنسٹیوشن میں جج کے خلاف ہے الحمدللہ میرے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں تھی کیونکہ میں نے کہا کہ اگر بھیجتے ہیں بار کانسل ہے تو میں اس کا مقابلہ ہے اس ویسے کروں گا آئینی اور قانونی طور پر کیونکہ میں نے جو کوئیسٹن اٹھایا ہے وہ ٹھیک اٹھایا ہے کیونکہ آپ بلے والا کیس دیکھ لیں ہم نے پہلے کہا تھا کہ ان آر او سے الیکشن نہ کریں پاکستان کا کون سا دوست ہے جہاں پہ میڈیا والا جو کوئی آدمی جو آپ مجھے بتا دیں سترہ سیٹیں ایمکو ایم کو دی گئیں کس طریقے دی گئیں ہر کسی کو پتا ہے کہ فارم فورٹی فائیو کو تبدیل کر کے فارم فورٹی سیمن پہ لوگوں کو سترہ سیٹیں دیں گئیں اسلام آباد کی تین سیٹ دیکھ لیں رولپنڈی ڈیویجن جس کیس میں میں پیش ہوا وہ رولپنڈی ڈیویجن کے لوگ اور ہم انصاف مانگ رہے ہیں آرڈ فروجی کے بعد ابھی تک پنجاب میں ایک سو اسی کے قریب پٹیشن پرنڈنگ پڑی ہے ٹربیونل کے سامنے اور میں نے جہی کہا کہ ٹربیونل جتنے جلدی بنیں گے ہمارا گریوینس ریڈریس ہونا چاہیے ایک تو آپ نے الیکشن آرو سے کرائے دوسری بات ہے کہ وہ لوگ جو جیتے ہیں ان کو آپ رنگ کے اندر آنے نہیں دیتے یہ پورا ایک منصوبہ تھا فارم فورٹی سیمن کی حکومت بنانی تھی اب ہمارا جو آج ریزارف سیٹ کا ہے اس میں بھی ہمارا جو یہ ابجیکشن تھا کہ ریزارف سیٹ میں آپ نے آئین بلکہ جج سہبان نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آئین کی کونسی کلاز ہے اگر ان کو سیٹیں نہ دے تو آپ کو آئین کی کونسی کلاز ہیلپ کرتی ہے دیکھیں ایک پارٹی کا پروپورشن رائٹ ہے پارٹی ہے ہم نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف اور اب جج سہبان بھی کہہ رہے ہیں تو میری چیف جسے صاحب سے استدائر تمام ججے سے سپریم کورٹ ہے کہ پاکستان پورا عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے عدلیہ ہی نے کیونکہ آئین اس ٹائم ملک میں نظر نہیں آ رہا ہے یہ ہی آئین کی بلہ جیسی تھی غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو تحفظ دینا جو ہے وہ گورنمنٹ دے رہی ہے ان کو تحفظ کر رہی ہے لیکن جو سپریم کورٹ اور عدالتوں کا کام ہے جو کر رہی ہیں جن عدالتوں تو ایک اوپر آزاد عدلیہ پر پریشر پڑھ رہا ہے ان کو آزاد طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جا ہم نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں جس طریقے سے عدلیہ کو روکا گیا کام نہیں کرنے گیا اور الیکشن کمیشن پر مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کہتا ہے ہمیں پینل دے اور ہم اس میں چوز کریں گے بہت اچھا قویسٹن کیا مسٹر جسٹس عقیل عباسی صاحب نے ہمارے اس کیس میں تربیونل والے میں اور جسٹس مندخیل صاحب نے کہ بھائی یہ کیسی بات ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس فارمر جو شہزاد گھبا صاحب تھے ج جو سلویم کورٹ میں الیویٹ ہو گئے وہ چھے ججز دیتے ہیں اور اس پہ ہم نے انہوں نے دو ججز کو چوز کیا پہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے کہ ججز کو چوز کریں اور وہ لیٹر ہم نے چیلنج کیا وہ ریٹ ہمارے حق میں فیصلہ ہوئی اب الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نے چوز کرنا ہے ہم نے ججز اپینٹ کرنا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں الجہاد کیس میں کنسلٹیشن جو ہے وہ بائنڈنگ ہے اس کے اوپر مشورہ بائنڈنگ ہے جو انسلوشن آپ نے تمام ججز ل لگاتے ہیں تربیونل کے بھی لگاتے ہیں اور یہ ابھی لگایا تھے جو اس کے تھے ای سی پی کے تھے وہ جو ججز لگایا تھے وہ سارے تربیونل چیف جسٹس کی مشاورہ سے ہوتے ہیں کیونکہ مشاورت پی ایل ڈی سپریم کورٹ نائنٹی نائنٹی سکس اور اس میں ری افرموی نائنٹی سیمن میں اگر انٹل ان انلیس اگر آئین پاکستان کے اندر کوئی ایسی کیونکہ ان کو سامنے پتا ہے کہ یہ کنسلٹیشن بائنڈنگ ہے اگر کوئی پارلیمنٹ اس کے اوپر لیجسلیشن کر لیتی پھر تو ٹھیک ہے ادھر ویڈ کنسلٹیشن بھی بائنڈنگ ہے اور جج صاحب نے شہد کریم صاحب نے بلکل ٹھیک لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہوتا ہے اس کے پاس ایڈمیسٹیٹر پارز ہوتی ہیں اور وہی کر سکتا ہے ان کو جورس ڈیکشن ڈیٹرمنٹ کرنا اگر جورس ڈیکشن دی گئی ہے مثلا ایک پنڈی کا جج جہاں پہ بیٹھا تھا رہا بقاس رعوف مرزا سیم ڈی اس نے پٹیشن لگائی دی تو وہ پنڈی کی پٹیشن سن سکتا ہے ملتان کا جج ملتان کا سن سکتا ہے یہ الیکشن کا میشن جو کام کر رہا ہے ہر کسی کو نظر نہیں جا رہا ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ کام کر رہا ہے اور یہ کیا چیف جزا پاکستان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں وہ کس طریقے ہوئے ہیں لوگوں کا منڈیٹ بھی واپس آئے گا اب تو عمران خان نے میری سٹیٹمنٹ کو انڈورز کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ میرے وکیل نے جو بات کہ یہ وہاں یہ جو جسٹس گلزار صاحب کی ججمنٹ ہے چار رکنی مجارٹی بھی ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بائس ہونے پہ چیف جسٹس جو ہیں وہ بائس ہیں وہ اس بین سے ریکیوز کریں اور میں بھی اپنا وہ نے اپنا میری سٹیٹمنٹ کو انڈورز کر دیا میڈیا کے سامنے اچھا سر آپ نے ادم اعتماد ظاہر کیا تھا عمران خان نے بھی عامر فاروق پر بھی کیا ہے جسٹس ہیں قاضی فائزی صاحب پر بھی کیا لیکن باقی جو وکلہ ہیں باقی پارٹی ہیں ان کے جانب سے مکمل ا ایک سٹرانگ ایکشن ریاکشن کیوں نہیں آتا آپ کی دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ چاہتا ہوں آپ کا بلکل کوئیسٹن ٹھیک ہے آنا چاہیے آپ کے کوئیسٹن کو انڈورز کرنا آنا چاہیے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے میرے خلاف آپ کہتے ہیں میرے خلاف ریفرنس بھی جائے اور آپ نے میرے خلاف پرجلس ہیں یا تو اس پرجلس کو بھول جائیں آپ کہیں کہ میں ایپیکس پورڈ میں ایزے چیف جسٹس پاکستان قانون کے مطابق آئین کے مط آپ نے کہا اللہ رسول کو سامنے حاضر نظر رکھے میں فیصلے کروں گا اگر آپ یہ غصہ اور یہ گریوینس اور یہ بیسنس نہیں بھول سکتے تو آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے یہ ایک انڈیویجول کا رائٹ ہے ایک سٹیزن کا رائٹ ہے اگر میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہیں تو آپ بین سترہ ججز اور بھی بیٹھے ہیں جس جج کے اوپر بھی ہم کہہ رہے ہیں آپ نے جو دوسرے وقت اللہ کا کہا ان سے آپ پوچھیں کہ نیازی صاحب نے تجھے کہہ دیا آپ بتائیں کہ کیا چیف جس صاحب پاکستان جو چیف جسلام آباد ہائی کورٹ کب سے کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے امران خان کے جو کیسز اتنی دیر لنگر آنے ہو جو وہ بھی نہ ہوتے کیونکہ جس طریقے سے امران خان کے کیسز کو سائی فر کو جو کیسز بھی سلام آباد ہائی کورٹ میں ہے وہ ہے آپ نے ابھی دیکھا عدت والا کیس جب ہم نے بحث کر لی ججمنٹ ریزارو تھی پہلی دفعہ میں نے اپنی تھرٹی تھری جیار پریکس میں دیکھا ہے ایک ججمنٹ ریزارو ہو گئی ہے اور اس ججمنٹ نے جج نے ان کورٹ ریفر کر رہا ہوں کہ یہ یہ کیس کسی اور کو بھی جائے یہ ظلم کی انتہا ہے کیا آپ کیا آپ بھگا سکیں باروہ مہینہ جا رہا ہے پورا سال ہونے والے پانچ اگست کو امران خان کو جیل تندر سال ہو جائے گئے ایک وان ایٹی مقدمات کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں جھوٹے مقدمات اگر سائی فر مقدمہ جھوٹا ہو سکتا ہے نا اور دوشہ اور کون تھی کیس بچتے ہیں تو دیکھیں یہ جنگ جو ہے ایک بندے کے اوپر آپ غداری کے الزام لگاتے ہیں کیا کیا چیز ہیں اور کون کر رہے ہیں خاص کر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ خاص کر نون لیگ رانہ صلی اللہ شہباز شریف ان کا مشہن ہے کہ امران خان اس ملک میں واپس آئے بھی نہیں میں آپ کو بتا دوں میرے ساجے بیریسٹر اسرار صاحب فرام کشمیر کھڑے ہیں ان کو خان صاحب نے ابھی آئی ایل ایف کا ای جے گے کا ارگلیدر بنایا ہے اب آپ دیکھنا میں نے خان صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اگر پرویس ہٹا کو ایک عام آدمی ہرا سکتا ہے تو ہمیں پارٹی کے اندر بھی تن دیم سازی میں ہم پوری محنت کر رہے ہیں اور ان سالہ ٹائم لگتا ہے خان نے کہا تھا نا کہ جس طرح کینسر ہسپیٹل ایک ادارہ بن گئے یہ پارٹی نہ میری ہے نہ کسی کی ہے یہ ایک ادارہ بنے گا جس میں آپ تمام لوگ بھی آئیں گے ادارہ جب ہوتا ہے آپ دیکھیں کینسر اس طریقے چلتا ہے اچھا نیاز اللہ خان نیازی صاحب اس وقت تو گوبلا تحریک کی باتیں چل رہی ہیں